بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع لے جی ابھی ہم جو ہیں وہ باہر آئے ہیں سیار کرنے کے لئے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ میری پیچھے آپ دیکھ سٹ کیا کتنی دھوند پڑی ہوئی ہے یہ سوڑک مین ہے تو کئی چیز دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے یہ باہر جا رہے ہیں باہر پہ تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی چلتے ہیں ابھی سبب سبب گفت آئیں گے بہت سردی ہے گاؤں میں تو مکا کہتا ہوں بہت زیادہ سردی ہے ویسے تو جو آنا اپنا لاہور میں اتنی نہیں ہے سردی جتنی گاؤں میں ادھر تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ساری فصل کو آگ لگائی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں لگائی یہ آگ اگر کسی کو پتہ ہے دوستوں کو آگ کیوں لگائی ہے تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان کو کیوں آگ لگاتے ہیں میرے پاس ادھر کوئی حیاء نہیں بندہ جتنے ان سے پوچھ ہی لیتے ہیں آج میں اکیلہ ہی آیا ہوں باہر گھومنے کے لئے میں کہا چلیں آج اکیلہ ہی چلتے ہیں گھر والے کہہ رہے تھے کہیں گھومنا جانا میں کہا خیار ہے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا فون تو آنا میرے پاس میں کال کر لوں گا آپ کو تو یہ آہ یہاں میرے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے میرے یہ لیمن کی جانے وہ خیت آگیا تو اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ لیمن بھی لگے ہوئے ہے کہ نہیں لگے ہوئے دیکھیں جی یہ لیمن کا خیت تو ابھی یہ چھوٹی سی ہے کہ کیا نا ہمیں تیار ہیں کھالی ہے کہ کیا یہ اس کو اب پھر آنکر دوسرے طرف جانا پڑے گا لے جی ماشاءاللہ بیمی لگے ہوئے آیا دیکھیں شبنم کے قطرے کیسے جو وہ ٹپک رہے ہیں ان کے اوپر سے یہ لیمن کافی لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ہرے ہرے ہیں ابھی سبز ہیں اس لیے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں مکڑی کا جال پانی سے بڑا ہوا سا آ رہا ہے یہ لگے ہوئے لیمن صبح صبح کا محول ہے اور بہت ہی پیارا محول ہے کوئے بول رہے ہیں اور بلکل سناٹا ہے ذرا بھی آواز جانا وہ نہیں کئی سے بھی آ رہی گاڑیوں کا شہر دھوانا گیا رہا کچھ بھی نہیں ہے ساپ سترہ محول ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ گاڑیوں کا شہر نہیں ہے شہر شہر کے اندر تو بس شہر کے ساتھ بندہ جو آنا ہوگا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے بہت پیارے لگ رہے ہیں پودے یہ بھی اب گاؤں کا کوئی بندہ ہے تو حیانی میرے پاس جو میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ کیا لگا ہوا ہے کسی کو پتہ تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیا چیز لگی ہے یہ دھوم تبھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دھور دھور تک کیسے لگ پڑی ہوئی ہے اب چل رہی ہے تھنڈی اور سردی بھی لگ رہی ہے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مجھے لگتا ہے وہ اپنا جانوروں کا چارہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک ہمیں ملا ہے لیمن پکا ہوا یہ پیلا ہوا ہے اب اس کے بعد اس نے مجھے لگتا ہے گر جانا نیچے پک کے تو وہ نیچے بھی گرے ہوئے ہیں دیکھیں جڑا وہ ایک نیچے گرہ ہوا ہے کافی نیچے بھی گرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک جوانا یہ مجھے لگتا جیسے یہ قدو کی جوانا یہ بیل لگی ہوئی ہے یہ چھوٹا سا ایک لگا بھی ہوا یہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں ایک ہی ہے بس وہ بھی آدھی جوانا وہ خراب ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں سردی کو یہاں سے مجھے لگتا ہے سارا پودا جوانا وہ خراب ہو گیا ہے یہ اپنی لیے انہوں نے لگایا ہونا ہے یہ کی پودا تو اس کو بھی کافی لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے جوانا یہ لسن کا جوانا یہ آگیا کھیت ہے وہ ایک دو جو ہے وہ مولی کے پودے لگے ہوں گا یہ بھی لگے ہوں گا یہ مجھے لگتا ہے یہ جو جن کا یہ آنا لیموں کا باغ انہوں نے اپنے لیے لگائی ہوں گے تھوڑا تھوڑا جو آنا سمان وغیرہ سارا تو گھر کھانے کے لیے انہوں نے لگائی ہوں گے یہ پودینہ آگیا اب یہ دیکھیں یہ تازہ پودینہ تازیاں مولیاں لیموں تازے تازے چیز کا دو مزہ ہی اپنا ہوتا ہے بس چھوڑ گئے ساری باتیں بس یہ سامنے امرود کا باغ آگیا وہ آدمی بیچ میں کام کر رہے ہیں ہمارود کے باغ میں دھونڈ کی وجہ سے مٹھی نیچے بہت نارم ہوئی ہے جہاں پاؤں رکھیں پاؤں اندر ہی کچھ ہی جا رہا ہے تو یہ پالک لگی ہوئی ہے اور یہ ساری پالک لگی ہوئی ہے ایک بندے سے میں نے پوچھا ہوں وہ سامنے لگے ہوئے ان سے پالک اپنے لیے ہی لگائی ہوئی ہے اور وہ سامنے گاجریں ان کے جو ہاں پودے لگے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں ہے اب نیچے گاجریں بھی ہے ان کے کے نہیں ڈھاڑی لگ رہا ہے مجھے کہ یہ دیکھیں جہاں پہ پاؤں رکھیں پاؤں اندر گھس جاتا ہے مٹی کافی نرم ہوئی ہے ان کی جو آنا ڈھاڑی لے جی وہ سامنے جو ہے وہ اپنا فصل کو ڈالنے کے لیے جو نا وہ خات وغیرہ اتار رہے ہیں تو ساتھ میں بیل بھی ہے ایک بیل گاڑی کہہ لیں اس کو تو یہ ادھر سرسو لگی ہوئی ہے ساری یہ پیلے پیلے پھول جو سرسو کہ ہوتے ہیں بہت ہی جو آنا وہ اپنا اچھا ماہول ہے ساپ ستھرا ماہول ہے بہت مزہ آ رہا ہے گاؤں میں تو مجھے تو اس سے ڈھاری لگ رہا کہیں ادھر ہی نہ آج ہے مارنے کے لیے دوری رہوں اس سے میں جارہ تھوڑا تھوڑا دیکھیں جا رہا تھا مجھے اللہ جی اب ہم جو آنا وہ گھر کی طرف جانے لگے ہیں تو سردی بہت لگ رہی ہے تو دھونٹ بھی بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے وہاں پیچھے دیکھ سکتے ہیں کیا منظر ہے دھونٹ کا ابھی اب آپ کو نہر دکھاتے ہیں نہر کا بھی پانی جو آنا سارا سو گیا ہوا ہے یہ مین سڑک ہے ان کی وہ بھی ساری خالی ہے ادھر سے بھی دیکھیں آپ بہت زیادہ پانی جو آنا وہ کافی سو گیا ہوا ہے یہ وہ وہاں تک نہر تھی ابھی پانی دکھے کافی نہیں جانے ملسے سڑا رہا ہے دور تک ادھر بھی کچھ نہیں یہ دیکھیں یہ نہر کا پانی بھی سا رہا ہے جو آنا وہ گندہ ہو گیا ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر مچھریاں بھی ہیں اور پتہ نہیں مچھریاں ان کے اندر ہیں یہ ادھر سے آتا ہے پانی نہر کا ابھی پانی جو آنا وہ بند ہے چل نہیں رہا کھڑا ہوا پانی اور اس طرف کو جاتا پانی وہ آگے مین سڑکا ہے ان کے پل جو آمین وہ دھند کو جیسے نظر نہیں آ رہا کچھ بھی کتن زیادہ آج دھند پڑی ہوئی ہے ابھی بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجنے والے ہیں تو ابھی دیکھیں سورج کا کوئی ناموں نشان نہیں ہے کہیں دور دور تک سورج میں یہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو اب چلتے ہیں گھر کی طرف تو گھر جا کے بارام کرتے ہیں دن تو اتنی زیادہ پڑی ہوئی ابھی تو بزار بھی بند ہو گئے ادھر کے جو حالات ہیں موسم کے تو انشاءاللہ چلتے ہیں گھر تو ویڈیو کا ادھر ہی اختتام کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے وہ لائک شیئر کمیل ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کا نانا بولیے گا چینل کو اور بیل کا بٹن ہون کر لے تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک جو آنے وہ جلد سے جلد پہنچ سکیں تو مردین ساللیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ حافظ